بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی دیس پردیس سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوشیوں سے نوازے بے پناہ خوشیوں سے نوازے اور کسی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں بھی ختم کرے اور دور کرے اور اسی نیک دعا سے آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ایک نئی امیزنگ اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو گئی ہوں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو گو بھی کا سالن اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور میری ویڈیو کو فل اینڈ تک ووچ کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے میری روٹین کہ میں کس روٹین میں اپنے گھر میں کام کرتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو دوستو میں نے اب چار پائی پر سبزی رکھ لی ہے ساری اب میں ادھر سکون سے چار پائی پر بیٹھ کے سبزی بنا لیتی ہوں پھر میں کچن میں جاؤں گی اور کوکنگ کر لوں گی ساری اس کو پہلے میں نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھیں دوستو یہ سبزی میں نے ڈیڑھ کلو گو بھی منگوائی ہے اور پچاس کے میں نے آلو اور تڑکے کا سمان میں نے منگوائی ہے تو پیسے دیکھیں ساڑھے تین سو میں تین سو ساٹھ میں سبزی بنی ہے اتنی یہ حال ہے ہمارے ملک کا اور مہنگائی روجوں پہ زورو شوروں کے ساتھ اپنی مہنگائی جو ہے نا اپنا کام دکھا رہی ہے پبلک کو کیا کر سکتی ہے بس یہ دو ٹیماتر ہیں اور سبزی ہے ساری اور اس کو ہم بنا لیتے ہیں یہ یہاں پر اکرا لیٹی ہوئی ہے یہ دیکھو اکرے ہوئے اکرا سو رہی ہے اور یہ یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں چھوٹی ماما آئی ہوئی ہیں اور ہماری چھوٹی خالہ کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے یہ چھوٹی بیٹا ہے کیا کر رہا بھائی کیا کر رہا ہے اور یہ آن جی بھائی سبائی نا کیا آل ہے آپ کا ٹھیک ہو آرام سے ٹھیک ہو کدھر جا رہی ہے اتنا تیار شہر ہوگے کدھر جا رہی ہے بتاؤ تو صحیح کہیں تو جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہیں تو جا رہی ہے کہیں جا رہی ہے بھائی کہیں جا رہی ہے اتنا تیار ہوگے میں نے گرا دوا دیں آپ کا بنا کدھر جا رہی ہے اچھا یہ پیچھے بال تو پیچھے کرو ذرا تھوڑے سی اپنی مکڑی تو دکھاؤ کدھر جا رہی ہے کہیں گومنے پھر نہیں جا رہی ہے میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ پھومی ٹھیک ہے چجی لنے جاؤ گے جھیل پہ جھیل پہ جاؤ گے تو ایسے کرو جب بابا آنگے میں بابا سے پیچھے لے کہ چجی لنے جاؤ گے پیاری بہت لگتی تھی اس لیے تھپڑ مار دیا تو دوستو سبزی میں نے بنا لی ہے اب میں فٹا فٹ سے روٹی ہنڈ کر لوں سالین بھی بنا لوں اور روٹی بھی بنا لیں کیونکہ گیس بھی جانے والی ہیں ڈیڑھ کا ٹائم ہو گیا ڈیڑھ بج گئی ہیں اور گیس بھی جانے والی ہے میں جدی جدی سے سبزی اوپر رکھ کے تڑکا تو پھر میں سالین بھی بنا لوں گی بس اب یہ ایک دفعہ کونڈی میں ڈالوں پھر دیچکی نکالتی ہوں تڑکا اوپر رکھتی ہوں پھر ساتھ میں اس کو میں ڈنڈے کے ساتھ پھوٹ لوں گی پیس لوں گی میلٹ کر لوں گی تو دوستو پیاز ٹائے ہو چکے ہیں ادھر میں نے لسن اور ادھرک اور ہری میرٹ کا پیسٹ بھی بنا لیا ہے کونڈی میں اب اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور اسی کونڈی میں پانی ڈال کے وہ بھی میں ڈال دوں گی کونڈی دھولوں گی کونڈی بھی دھول جائے گی اور تڑکے کا پانی بھی چلا جائے گا دیکھ میں ایڈ ہو جائے گا تو دوستو اب یہی کونڈی والا پانی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور ساتھ میں ٹیماتر بھی ڈال دوں گی باکہ سپائسیز بھی سارے ایڈ کر دوں گی تو دوستو مسالہ بن گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ ریڈی ہو گیا بلکل یہ دیکھیں آئل بھی سپریٹ ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں آلو ڈال دوں گی جو کہ پانی میں میں نے بھی گوئے ہوئے تھے اب یہ ڈال دوں گی پھوڑا سائن کو فرائے کر کے کوک کر کے پھر میں گووی ڈال دوں گی تو دوستو آلو ماشاءاللہ کوک ہو گئے ہیں اب اس میں میں سبزی ڈال دوں گی کاش ایسے جیسے ویڈیو میں جلدی جلدی سے کام ہو جاتا ہے کوکنگ ہو جاتی ہے کاش ویسے بھی جلدی جلدی ہو جاتی ریل لائف میں بھی ایسے ہی جلدی جلدی کام ہوتا کوکنگ ہوتی تو پھر بہت مضاد تھا کیونکہ ابھی میں نے کپڑے بھی کٹنگ کیا میں رات سے دو سوٹ آئے ہوئے سے سیلنے کے لیے ان کو میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہے رات میں نے کہا چلو صبح میں اٹھوں گی کام وغیرہ کر کے ان کو سٹیج کر لوں گی بڑھ ٹائم ہی نہیں لگا ابھی تک اب میں سوچ رہی ہوں کوکنگ کر کے پھر مشین رکھوں گی پھر دونوں سوٹ سٹیج کر کے دے دوں گی اور دینے بھی دونوں ہی شام کے ٹائم میں میں نے اور دونوں سٹیج ہونے والے ہیں سوٹ ابھی تو آپ دعا کرنا کہ میرا کام جلدی جلدی ہو جائے میں سوٹ بھی سٹیج کر کے دے دوں اور آپ کو سوٹ کی کپڑوں کی جو ویڈیو ہے نا وہ آپ کو نیکسٹ والے مطلب کے کل والے ولوگ میں آپ کو ملے گی وہ میں سٹیج کر کے پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے وہ کیسے سٹیج کیے ہیں بس اس میں آپ گوبی ڈال دوں گی پھر اس کو میں دم پر رکھ دوں گی اور دوسری سائیڈ پر روٹی بنا لیتی ہوں جلدی جلدی انم کو میں نے کہا ہے وہ اٹھا گون دیتی ہے مجھے کچھ اٹھا پڑا تھا میرے پاس اور کچھ ہنم کو کہا ہے کہ وہ گون دے گی اور پھر میں سالن بھی روٹی بھی بنا لوں گی تو دوستو اب روٹی بھی بنا رہی ہیں میں ساتھ میں ان کا سالن بھی دیکھ رہوں بس چھوڑی سی دور ہے اور سالن کو ایک دفعہ ہلا لیتی ہوں میں مجھے کنڈیشن کا پتہ چل جائے گا کتنی دیر ہے سالن میں بس تھوڑی دیر ہے ہمارے سالن میں بھی تو دوستو سالن ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا میری روٹی بھی بن گئی ہے اور اب گیس جائے چاہے نہ جائے وہ مجھے ٹنشن نہیں ہے کیونکہ میری کوکنگ ہو گئی ہے ہمارا کھانا بن چکا ہے اب میں بچوں کو کہوں گی اندر دسترخان لگائیں گے اور میں اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دوں اس سے خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے سالن کے اور فلیور بھی اچھا ہو جاتا ہے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب دنیا بھی ڈال دیتی ہوں جو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ پلیٹ دونے والی ہے یہ اس میں ادھر میں نے پیاز لسن ادھرک سارے ایک ایک سٹیپ میں پورشن میں کٹ کر کے رکھے ہو گئے تھے اب میں اس کوس میں رکھ دوں گی اور اس کو ہی لا دیتی ہوں پھر ہم دسترخان لگائیں گے اندر تباہی دسترخان پی چھوںڑ میرے بکتا تو دوستو دسترخان ہمارا ماشاء اللہ ریڈی ہو گیا ہے سمپل سا دسترخان ہے ہمارا ہم سمپل سے لوگ ہیں اور سمپل ہمارا کھانا پینا اور دسترخان بھی اور سبحان علی دوسرے روم میں سویا ہوا ہے اب اس کو میں اٹھا کے لے کے آتی ہوں کھانا کھالے وہ بھی سبحان علی سبحان علی سبحان علی اٹھو کھانا بن گیا ہے دسترخان ریڈی ہے کھانا کھا اٹھ کے اٹھ جو جلدی سے چلو آؤ پھر آجو آجو تو دوستو اب ہم کھانا سارے کھا رہی ہیں الحمدللہ سے شکر اللہ پاک کا اللہ تعالی نے کھانے کے لیے دیا ہے ایک اور ٹائم ہمارا اچھا گزرا ہے تو بس اب میں بھی کھانا کھا رہی ہوں اور بچے بھی کھانا کھا رہے ہیں یہ بائٹ میری یوٹیوب فیملی کے لیے ہے اور ادھر انم بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اہمر بیٹھا ہوگا ہے کھانا کھا رہا ہے وہ چھوٹی سسٹر کا بیٹا ہے وہ بھی کھانا کھا رہا ہے ادھر سبحان علی بھی بیٹھا ہے اب آپ کو بچے بتائیں گے کہ سالن کیسا بنا ہوگا ہے بتاؤ بچوں کیسا بنا ہوگا سالن بہت مزے کا بنا ہوگا ہے اور یہاں پہ مہنور شاور لے کر آئی تھی بٹ اس کی ابھی بال نہیں بنے اور سبائنہ کے بال بن گئے ہیں اس نے سلجا لی ہیں جب سوک جائیں گے پھر میں اس کی پونی کر دوں گی اور ادھر میرا پلام شاپ بیٹھا ہوگا ہے تو دوستو کھانا الحمدللہ ہم نے کھا لیا تھا اب میں نے چائے رکھ لیا اوپر چائے بناتی ہوں اور پھر میں نے سٹیچنگ کے لیے مشین رکھ لینی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور دکھاتی ہوں آپ کو کپڑے جو میں نے سٹیچ کر کے دینی ہے شام تک بس میں کوشش ہے میری کہ جلدی جلدی کپڑے سٹیچ ہو جائیں اور ان کو پہنچ جائیں چلے جائیں کیونکہ پھر ایسے میرا وقار خراب ہو جاتا ہے کسٹمر جو ہیں وہ پھر نہ بدزن ہو جاتے اگر ٹائم پہ نہ ملے ان کو کپڑا اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں نہ ٹائم پہ ہی دوں ہر بندے کو کام کر کے اور وہ محنور سو گئی ہے کھا نہ کھا کے نہ آئی تھی اسے اسے سکون آیا نہ آکے وہ سو گئی ہے بلی مانو ماشاءاللہ میری بیٹی کے بال دیکھیں آپ نے بتانے ہیں میری بیٹی کے بال کیسے ہیں مجھے بہت شوک ہے ان کے بال لمبے کرنے کا بہت زیادہ شوک ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ بال میری بیٹی کے تو بس اب میں چائے بنا رہی ہوں چائے بنا کے دودھ ڈال لوں گی اور پھر میں روم میں جاؤں گے سٹیچنگ کر لوں گی اپنی چائے میں بنا کے روم میں لے آئی ہوں اب یہ کینچی بھی لے آئی ہوں میں نے کہا ایک ہی دفعہ یہی سے چائے پی کے مشین رکھے اور میں بہت جاؤں گی سٹیچنگ کے لیے اور ایک سوٹ یہ ہے میں نے کٹنگ کر کے رکھا سٹیچ کرنے کے لیے یہ اس کی بازو غیرہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ گلہ بھی اس کا میں نے کٹ کر لیا ہے بٹ اس کی فروک بنانی ہے وہ پھر پہلے میں پرنٹ ایکس ڈال لوں گی سٹیچ کروں گی تو پھر اس کے بعد فروک کی کٹنگ کروں گی اور یہ شلوار ہے یہ شلوار کے نیچے پائنچے پہ بان چائے گا دوسرا بھی بلیک والا سوٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ٹراؤزر شیٹ اس نے سلائی کروائی ہے اور اس کی میں نے سارے کی کٹنگ کر لی ہوئی ہے یہ بازو ہے یہ شرٹ ہے اس کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ ٹراؤزر ہے اس کے بھی ایسے پانچے پہ بانچ ہے تو میں نے سوچا کہ چلو ایک کام کی آج آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور دوسرا کام کل والے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی مطلب کہ سٹیچنگ والا پارٹ ون اور پارٹ ٹو ہو جائے گا میرا ویلوگ پارٹ ون جو ہے وہ آپ کو آج ملے گا سٹیچنگ کا اس میں میں نے آپ کے ساتھ کٹنگ اگرہ شیئر کر لی ہے اور سلائی اگرہ سٹیچنگ کل شیئر کروں گی اور یہ اس کے پیسیز اگرہ بچے ہیں یہ نیچے سے بورڈر ات سائیڈ پہ جو دیئے ہوتی ہیں وہ کٹنگ ہوئی ہیں تو ابھی اس کے یہ پیسیز یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں جہاں کہیں ضرورت پڑی تو میں الگ دالوں گی اثروائز اس میں میں شاپر میں ہی رکھ دیتی ہوں میں پیسیز بھی جو ہے نا دے دیتی ہوں کسٹمر کو میں رکھتی نہیں ہوں تو ایسے سٹیچنگ کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو آپ کو کل ملے گا پارٹ ون آج آپ کو ملے گا ولوگ کا تو بس آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اسی نیک دعا کے ساتھ اپنے ولوگ کا اختتام کرتے ہیں جو میرے چینل پر نیو آئی ہیں وہ جاتے جاتے بیل ایکن پر سیٹ کر کے جائیں تاکہ آپ کی مجھے سپورٹ مل سکے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے میرا کونٹینٹ پسند آیا ہے تو آپ پلیز اسے لائک بھی کریں اور شیئر کریں اور بیل ایکن پر سیٹ کر لیں تاکہ میری آپ کو آپ کی آپ کو مجھے سپورٹ ہو سکے آپ کی وجہ سے مجھے تو بس یہیں پہ اب اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی تو دعا میں مجھے یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اور پھر ملوں کسی اور نئی روٹین کے ساتھ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی